سنیل ڈینگ پنے ایپ پی آرٹی کے منٹ سے آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں آپ پریواز سمیتھ سب بڑیہ سے ہوں گے اور آپ کا بزنس بہت اچھا چاہتا ہوں دوستو کسی بھی بھائی کی کوئی اچھی شیئرنگ ہے کوئی اچھاک شیئرنس ہے اس کو جرور شیئر کریں اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور باقی گروپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے آپ اپنا ڈیجیٹل ہینڈ ریز کریں پہلے تو میں سب سے پہلے دھنیوا دیتا ہوں اپ پی آرٹی کے اس منچ کو اور اس منچ کے سبھی پارٹیسپینٹ کو ہمارا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور بیٹنگ کے لاسٹ کچھ دن بچے ہیں اور آپ اچھی اپنے وہ دے سکتے ہیں اور سب بھائی لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں کسی نے ڈیجیٹل ہینڈ ریز کیا رجیش بھائی نہیں نہیں کیا عطل بھائی آپ کے پاس کوئی شیڈنگ ہے بہت 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 سنیل بھائی اور میں بار بار ایک ہی ریکوست سب لوگوں سے کرتا ہوں جو بھی ہمارے اس کلاس میں جو آ رہے ہیں وہ اپنی شیڈنگ جو روگ رہے ہیں یعنی آپ کے کوئی ہیڈلز ہیں وہ ڈسکس کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب فیزیکل سیشنز ہوتے تھے یا پہلے ہمارے دیجیٹل سیشن بھی ہوتے تھے تو اس میں بہت سارے لوگوں کی دیجیٹل ہینڈ ہوتے تھے اور ہمیں یہ بولنا پڑھتا تھا کہ اس کو ہم نیکس ٹیم آپ کو ہم نیکس ٹیم لیں گے اب پچھلے کچھ سوے سے کوئی بھی اپنا ڈیجیٹل ہینڈ ریز نہیں کرتا کوئی بات شیئرنگ نہیں کرتا شیئرنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پورے گروپ کے پاس کچھ اچھی انفرمیشنز جاتی ہیں اور یدی کوئی کسی ایک آدمی کی کوئی کیوری ہوتی ہے تو وہ آگے دس بیس پجاس لوگوں تک جاتی ہے اور کم سے کم ان لوگوں کو بھی سلیشن ملتا ہے تو میرا آپ لوگوں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو مارچ کا مہینہ ہے آپ کا کام کیسا چل رہا ہے یدی کام اچھا چل رہا ہے تو وہ شیئرنگ کر رہی کام اچھا نہیں چل رہا تو کیا پرابمز آ رہی ہیں مارکٹ میں نہیں جا پا رہے میٹنگز نہیں مل رہی ہے اپنیمنٹس نہیں مل رہی کہاں پہ ہم فسے بھی ہے اس کی بارے میں جرور ڈسکر کریں سلیل بھائی میری یہ شیئرنگ ہے کہ میں نے فروری مہینے میں کچھ 5 پرپوزل ڈالے تھے جس میں 10 لاکھ پلس کا پریمیم تار ٹوٹم بلا گے جس میں 5 میں سے 3 ڈیویزن کے کیس تھے اور 2 ڈون کے کیس تھے اچھی بات یہ ہے کہ پانچوں کیسے پہ نمبر لگیا ہے اور ان کے پانچوں پہ پانچوں نمبر اور کے اوپر نمبر لگی چکے ہیں اور ابھی بھی بیٹنگز چل رہی ہیں ہم اس پانچ لاکھ روپے جو پریمم ہے اس سے اوپر کی بات کرنی شروع کر دیئے کیونکہ ہمیں لگا کہ یہ پانچ لاکھ روپے پریمم کو لے کر کہ ہم آگے نہیں چل پائیں گے اس سماؤن تک چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اپنی طرح یہ سے جو ہم اب میں نے پروپوزلز جو بنانے شروع کر رہے ہیں وہ بارہ لاکھ پانچہ لاکھ بیس لاکھ روپے تک کے بنانے شروع کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر میری میٹنگز چل رہی ہیں کل بھی میں گلگا ہوا تھا دو میٹنگز کر کے آئے ہوں اور بیک ٹو بیک میٹنگز چل رہے ہیں اور اس مارچ میں جیسے ہم نے لاسٹ ایر ایک کروڑ سے اوپر دیون لے کے آئے تھے اسی طریقے سے ہم اس مارچ کو بھی فلورش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تینکیو سو بچ بہت بڑی بہت بڑی تینکیو تلوائی اکبالا صاحب تھاکرے جی تھے ان کو انمیوٹ ہاں انمیوٹ کریے سر اپنے آپ کو گوڈ مارننگ گوڈ مارننگ سر جی گوڈ مارننگ جی جی میں ایک اگلے ہفتے پیچھلے ہفتے میرے ایک کلوجنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں میں شیئر کرنا چاہوں گا سر جی کونسے چیلنگ بیچا تھا سر جی میں نے علاقی وہ پارکی کو میں دو سال سے خلوپ لیتا ہوں کچھ کاران واس وہ کرنے پا رہتے اور میڈی کھل تیسٹ کے لیے آب ہی نہیں پا رہتے لیکن کل ہفتے میں میں ان کو سنڈے ان کو کنونس کیا یہ کنسیپٹ راجے ہو گئے انہوں تو میں کنسیپٹ ان کو یہ بولا تھا اس کا سریعہ میں بورباد سر جی اپنے ایک ڈیویلوپنٹ آپ کی سر بومبائی کے میں ان کو دینا چاہوں گا ان سے میں یہ کنسیپٹ سکھا ہوں سر جی پارکی کو میں نے بولا سر جی اب آپ کا پہلا پلینگ ہویا نہیں انہوں کا کچھ پلائنگ نہیں تھا پہلا چائدل پلائنگ ریٹائرمنٹ پلائنگ ریس پروٹیکشن ہے انہوں کا تمہیں نے بولا میں آپ کو سولوش اندھے دیں وہ آپ کو لینا دے دوں گا بولے بلکل بتائی کیا ہے میرا جو باڈی کار ہے کی باڈی کار آپ کو آج سے پچیس سال تک روپے ایک کروڑ کا پروٹیکشن ملے گا اگر ایک ایک اینسیڈنس ہوتا ہے تو آپ کو پچاس لاکھ کلیم آپ مل جائیں گا اور جس دن انسی ہوا اس دن سے مجھ روپے تک آپ کے فیمیلی کو ہماری لائسی دھائی لاکھ روپے ہر سال پروٹیکشن ورس دی دیں گی اس کے باوجود مجھ روپے مجھ روپے آپ نہیں بھی رہے 60 لاکھ روپے کی مجھ روپے آپ کے فیمیلی کو ملے گی اور ایک سی دن روپے ملے گی اس باوجود بھی روپے روپے ملے گی تو اس بات پہ راجی ہو گئے اور ان کا پریمیم بھو تو ہے ایک لاکھ بیس آزار یار لی پریمیم آگیا ان کو راجی ہو گئے ان کا کلوزنگ بھی ہو گیا آگی دو چار دن میں ریپورٹ آجیں گے سر جی اور یہ خلوزنگ میں رہ گا ایک سی 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 کوئی کوئی بھی شیئرنگ نہیں ہے کس کی جو بندری میڈم بولو جو بندری رانیہ نہیں ہے کوئی شیئرنگ کرنی جو بندری میڈم بھنیت نے ہاتھ رہا ہے بھنیت بھائی آپ کر کے بھولیے سب کو میرا نمسکر میرا ایک کوششن ہے کی جیسے کی ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں میٹنگ ٹائم شیڈل میں ختم نہیں کر پاتے میٹنگ پرلوم ہو جاتی ہے ایسے آدی گھنٹہ دینا ہم نے ایک میٹنگ کو بدین ٹائم ویمٹ ہم ختم کریں اس جواب میں دے رہا ہوں دیکھو پلیس بھائی ہمارے کو نا ہمارے اس جو ہمارا ہمارے پاس میٹنگ کی ہمیشہ سے میٹنگ کی تکلیف رہتی میٹنگ بہت جیادا نہیں بنتی تو میرا ایک سسرم ہے کہ ایک دن میں کوشش کرتا ہوں دو میٹنگ سے زیادہ نہیں رکھتا اس لئے دوسری میٹنگ اور پہلی میٹنگ کے بیچ میں اتنا ڈیفنس رکھتا ہوں کہ آرام سے گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھیچ بھی جائے تو میں اس کو بہت جیدہ ہوگا میٹنگ آگے کھیچ رہے نا تو ایسا تو بات تو اپنی insurance کی ہی کر رہے نا رائی تو اس میں یہ ہے کہ بات کرتے کرتے چیزیں بن جاتی ہیں اور فارم سائن ہو جاتا ہے تو آگے ہم نے اس طریقے سے ٹائم دے رکھا دوسری میٹنگ کا تیسری میٹنگ کا ٹائم رہے گا میں اپنے ساتھ کرتا ہوں اور اس کا مجھے بہت فائدہ بھئی آپ سے نے ایکس مرک سکھولی کو رہے جیسا فلو لاسٹ مارچ میں تھا ایسا فلو نہیں بن رہا آپ نے چاہا کچھ کرنا ہے ماہول تو ایسی رہتا کبھی بھی insurance ہمیشہ سے پل بیجنس خمیشہ بہنت کرنی پڑتے اس کو لانے کے لئے کبھی بھی یہ کچھ بھی تو آپ کو بہنت تو کرنی پڑی گی نا آپ نے چاہا تھا پیچھے سال کہ مجھے کچھ اچھا کرنا ہو گیا اس سال بھی آپ جائیں گے اچھا کر مد ہو جائے گا آپ کو کتنا کیا لگ رہے گی آپ نے کتنی میٹنگز کے لیے لوگوں سے بات کر گی بھئی اندر سے پیش بات نہیں بن پڑی گلتے دو آیا وہ اپنی خود کی ہے دوسری اب اب کیا ہے اب جو فنیشل پڑیٹس ہیں اب ایسے کوئی فنیشل پڑیٹس میں کوئی بھی پڑیٹس نہیں جو ٹیکس فری رہ گیا اب سارے پڑیٹس ٹیکس 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 گارینٹی ٹین پرسینٹ دے رہے بات کر رہے رہے بات ہم اگر اگر کر رہ کی اگر جتنہ ہمارے پاس جب تک پیسہ مانی بیگ آتا ہے جب تک سارے ٹیکس پیر پیس 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 ڈس سے بارہ سال ایسا ہوتا ہے کہ پیسے پورے ہوتے ہیں جتنے پیسے دیتے ہیں پیسے پورے آتے ہیں تو آئے کہاں بھی کوئی 42 سال کا ہے اور اس کے ہم نے 25 سال کور کر دی ہے مالیا ہم نے اس سب ہی دی ہے تو ستر کا تو ایسے ہی ہوگا ہے نا ستر کے بعد اس کی کیا انکمز ہوگی وہ کیا انکمز ایسے سلاب دوں گے اس کو اس میں جانے کی جوڑت ہے کیا ہمارے کو ہمیں کوئی جوڑت ہے ہم نے پانچ لاکھ کا دے رکھا ہے کتیس مارچ کے بعد ہم نے پانچ لاکھ کا پریم لے رکھا ہم نے ختم ہوگئے ہم نے پانچ لاکھ کا ٹرم دے رکھا تو ٹرم کے ساتھ وہ اپلیگے وال نہیں ہے یہ انویسمنٹ پلائم کے اوپر اپلیگے وال ہے ٹرم میں ایک بڑک ایسے ہیں جو مارکٹ بیز ہیں جسے کا ریٹرنز مارکٹ میں انویسٹ ہوتا ہے میں مچور ڈیس میں آتی ہیں تو پھر وہ پانچ لاکھ کے اندر آئے گا یا آپ نے ULIP دیئے ہوا نا سکو بیسکلی ULIP کے کنڈیشن کچھ آلگے ULIP میں دھائی لاکھ کے اندر کا ٹرم ہوتا ہے وہ ULIP کے لیگ والی کنڈیشن سنیں گے یا آپ پیور کنڈیشن پلان دے گے جو انڈوم پلان ہوتے ہیں ہمارے یا آپ وہ دے گے تو اس کا پانچ لاکھ کا بیرے بھی آپ کو لگ سے ملے گا جس میں ریٹرن آف پریم آتا ہے اس میں بھی یہ رہے گا ہم اس کو ڈسکیشن کریں گے آج ہمیں اندربال سر کو سننا ہے تو اس کے لیے ہم ایک ہل سن کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں یونگیندر مہم اب آپ کی ہم بعد میں شیئرنگ لیں گے آج ہم آج کے سپیکر کو بلائیں گے آج ہمارے ساتھ بہت ہی ڈائنیمک سپیکر ہیں ان کا لاس پچی سے تیس سال کا تجربہ ہے اور جن میڈی کلیم میں ہم ایک ایک لاکھ پریمیم اٹھاتے میں بھی ہمارے کو ملہ دم لگتا ہے وہ ایک ایک کروڑ پریمیم اٹھا کے لاتے ہیں اور ایسے سپیکر کو سننے کے لیے میں چاہوں گا ہم عطل بھائی سے ریکویٹس کر رہا ہوں عطل بھائی آج اندربال بندرہ جی کا introduction دیں کتنے دمدار ہیں آج اور جو لوگ نہیں آئے ہیں وہ کتنا miss کریں گے اس session کو عطل بھائی welcome thank you عطل بھائی اندربال بندرہ جی ہمارے ایک بہت اچھے مطر ہیں اور بہت لبے ٹائم سے ہم لوگوں کی association ہے آپ لوگوں کو شاید میں نے last session لیا تھا no health insurance اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اتنے سب کچھ اچھے سے اچھا کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی جب ہم پستے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی نام ہوتا ہے اندربال بندرہ اور بھی پچھلے دنوں میرے دو cases پستے تھے اس کے اندر ان سے back to back میں نے انتے سے سپورڈ لی general basically خالی میڈی کلیم کی نہیں اور general کی یہ general کے بالکل general کا جو knowledge میں مطلب اس منج سے ہمارے انڈسٹری کے اندر بہت 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 لیمٹیڈ لوگ ہیں جو اس profession کو اتنی ڈیپلی اور اتنی اچھے طریقے سے understand کر کے کام ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اندربال بندرہ جی سے جیدہ ہوگا ایسا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو knowledge والا area ہے وہ اندربال بندرہ جی سے جیدہ بہت کم لوگ ہوگی اور میں جب بھی ان کے ساتھ میرا association بہت لبا رہا ہے اور ہم لوگ گوپینات سر کی کلاسز میں بھی ہم لوگ ملتے رہتے ہیں تو میں ای چیز ہمیشہ سے سمجھتا ہوں اور جس چیز کو میں نے تھوڑا سا بہت زیادہ تو نہیں کہہ رہا ہے میں نے تھوڑا سا جلور سمجھ رہا ہے کہ وہ ہر سرکولر کو براپر دریقے سے بڑھتے ہیں ہر کلاس کو جیسے میڈکلے کی کلاس ہے اس کو بہت بڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فنیشل اڈوائزر ہونے کے ساتھ ان کو میڈکل سائنس کی بہت اچھی نالیج ہے یہ بہت اچھی بات ہے جہاں ابھی ہیلتھ انشورنس کی بات ہیلتھ انشورنس میں نے اور پرسنل ایک سینٹر میں تو یہ بڑے لیتے لیتے جو ہمارے فائر پر لگل اور یہ سب چیزیں اُس میں بھی کروڑوں کروڑوں روپے کے چیکس ان کے پاس آتے اور ایک بڑھا اماؤنٹ جنرل انشورنس کے اندر کٹر کرتے ہیں لائف انشورنس کے اندر بھی بہت بھولتا ہوں کہ ان کا لائف انشورنس ایکس بہت سواغت کرتا ہوں اور میں بھولت سے پہت کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمارے سب لوگوں دوستوں کو بھائیوں کو انشورنس کے لوگوں کو ایسے ہی موٹیوییٹ کرتے رہے اور ان کو نالیج اپڈیٹ کرتے رہے بیدر سر ویلکم 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 بیدر سنیل بھائی سب کو میرا نمشکار اتنا تو میں نہیں ہوں جتنی تاریخ آپ نے کری ہے آپ کیا ہو یہ نہیں بھائی اپنی نہیں بھائی ہوتی نا یہ تو ہم جان دے نا آپ کیا سر دوستو دیکھی سب سے پہلے میں ایک سب سے یہ بولنا چاہوں گا کہ میں کوئی بھی ٹرینر نہیں ہوں تو میں کوئی گیان دینے کے لئے میں آپ جیسا ہی ایک انشورنس ایجنٹ ہوں جیسا اطول بھائی نے بولا میرا فوکس ایریا تھوڑا جنرل میں چلا جاتا ہے فوکس ایریا تھوڑا ہلتھ میں چلا پرسن ایکسمنٹ کی طرف اس کا بس ایک ہی کارن ہے کوئی ایسا نہیں ہے کی میں کوئی انشورنس لائف انشورنس میں میرے کو کوئی پرابلم ہے لائف انشورنس تھوڑا سا پش پر رکھت ہے اور آدمی کو لگتا ہے کہ میں پانچ گھنٹے کی محنت کر رہا ہوں اور پش دور کر رہا ہے تو میں کوئی ایسا کام کر نو اس ہی پانچ گھنٹے میں جہاں میرے کوئی نورنس نہ ملے اور میرے کو اینتری بھی ایزی نہیں مل جائے ایسی ہو جائے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس دنوں کی بات ہے تو یہ دماغ میں آیا کہ ساب اگر میرے پاس بھی وہی ریٹ ہے سامنے والے کے بات بھی ریٹ ہے میرا بھی وہی پروڈکٹ ہے تو میرے کو الگ کیسے بننا تو الگ بننے کے لیے میں پاس کچھ اور نہیں تھا سوائے اپنی knowledge کو اور میں چپ چاپ بیٹھ کر پولیسی کی ورڈنگ پڑھنا شروع کر گئی میں نے سرکاری انشورنس کمپنیز میں جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میرے کو پولیسی کی ورڈنگ دو تو وہاں ملتے نہیں تھے میرے کو رو رو ڈیویجن جا جا کر پولیسی ورڈنگ لانے پڑھتے تھے اور وہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور اس کا ریزرلٹ یہ نکلا کہ جب میں کسی کے سامنے بیٹھتا تھا تو ہمارے مو سے وہی نکلے گا جو ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا جو فیڈنگ ہو رکھی ہے اور اس کا یہ ریزرلٹ نکلا کہ میری جرنی رہی اور اسی کو میں آگے کنٹینیو کر رہا میں آج بھی آپ کے ساتھ کوئی گیان دینے کے لئے نہیں بیٹھا گیان دینے کا سمیے تھا میرے کو دو بار آپ لوگوں نے پہلے آمندرن کیا ہم نے ایک بار ڈیٹیل سیشن لیا ایک گھنٹے کا ہلتھ انچارنس کے اپر پھر ایک بار ہم نے بات کری پرسنل ایکسیڈن کے انچارنس پہ اور اطل بھائی نے میرے سے تین چاس دن پہلے کہا کہ آپ آج جاؤ گے تو مارس کا بینیفٹ مل جائے تو میں نے یہ سوچا کہ مارس کا بینیفٹ لینا ہے تو اسے میں گیان دینے کی کوئی ضرور نہیں ہے گیان تو سب کے پاس ہے آج میں سب سے پوچھوں کی ہلتھ دھگتے ہیں underwriting سے ڈرگتے ہیں ہمارا ڈر کھا دیکھ اور یہ بھی کب ہے اگر ہم بیچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے بہت سر ایسے انشورنس ایڈوائزرز یا ایجنٹ ہوں گے جن کا کلیر کا سوکس ہے کہ میں لائیف انشورنس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا چاہتا تو نہیں چاہتا تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے ہم ان کو کیوں کنونس کریں کیونکہ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے میرا فوکس ایلیا کیا رہی تو ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ آج ہم میں سے جو لوگ ایک ایکسیڈنٹل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس بیچتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں اور ان کو ارچن آتی ہے اس ارچن میں بات کریں تاکہ آپ ایک سٹیپ اہیٹ چل ہاں تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اگر تو آپ لوگ میرے سے بتائیے ہم کوئی ریویزن کر لیں پرسن ایکسیڈنٹ ہوتا کیا ہے اگر کسی کو مہینہ ہے آپ لوگ آج یہاں سے جب جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ میرے کوئی بیچنا چاہتا ہوں بیچ بھی رہا ہوں میں تھوڑا اور اچھا کیسے اس کو کلوز کر در میرے جو چار در ہیں وہ در میں اپنے نکار میرا ایسا آج کا سیشن پر تھوڑا بچار ہے اندر بھائی میں ایک بچ میں انٹراب کروں سوری میں یہ چاہ رہا تھا پہلے آپ تھوڑا سا پسٹل ایک سین کی اوپر بات کر رہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ہمارے پارٹسمنٹ ہیں جو کام انشورنس میں کر رہے ہیں لیکن وہ پی ایسی پالیسی جس کو لوگ جو ہر کلائنٹ کی سب سے پہلی جوٹتا ہیں کیونکہ اس کا پی تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور جو بینیفیٹس ہیں اس کے بہت جیادہ ہوتے تو ایک آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہم سب لوگوں کو کی ایک پرسنل ایک سنڈل بولیسی کیوں دے چیئے اور اس کے کیا کیا بینیفیٹس ہیں دوسری چیز کی ہلت انشورنس جب ہم سیل کر رہے نا ہمیں کن چیز ہوگا جب کلیمز آتے ہیں تو کلیمز میں نہ فزیں کلیمز کے ٹائم میں پریشان کم رہے اگر ہم نے underwriting صحیح طریقے سے کروا رکھی ہوگی ساری انفرمیشن پرابر دے رکھی ہوں گی تو اس میں کیا کیا ہمیں یہ دونوں پہ ہم کریں اس کے بعد ہم ایک نا جنرل سیکشن لے لگے لوگوں سے ان کی queries لے 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 تو میرے خیلصے یہ بیٹر رہے جہاں میں سمجھ بھائی پہنے تھوڑا سا مجھے ایک بار آپ آئیڈیا دیں گے یہاں کتنے لوگ ہیں جو ہیلتھ ہیلتھ کلکل بھی نہیں بیٹھ تے کیونکہ دیکھئے میں کیوں یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ اگر میں کسی پریوار میں یہ کہوں کہ میں آپ کا life insurance advisor اور اگر میں کسی پریوار کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کا insurance advisor ہوں یعنی کہ میں اس پریوار کو insurance کے لیے represent دونوں طرف سے insurance companies کے طرف سے بھی اور آپ کے family کے طرف سے بھی میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ سر آئی فور اندرپال آئی فور insurance میں نے اپنے آپ کو یہ دھارا کہ میں کسی پریوار سے جھوڑتا ہوں تو اس پریوار کے لیے کہیں پہ بھی insurance کا ذکر آئے تو جیسے وہ آئی آئے ان کو insurance کے آگے ins نہیں لکھنا پڑے ان کو ind لکھنا پڑے insurance لکھتے سمجھے ins ur c spelling لکھتے ہیں لیکن s نہ لکھیں ان ڈ ڈ ڈ پی اے لکھیں یہ میں نے چوبیس سال کے کریئر میں یہ کام کیا اب جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں کر سکتے ساب کیونکہ اگر میں سیلیکٹیو ہو جاؤں گا تو کوئی دوسرا پرسن بھی تو آئے گا اگر آج میں کہوں گا آپ کی requirement تو ہے لیکن میں نہیں کرتا جو health پیچنے کے لئے آئے گا یا جس سے health لینے کے لئے جائیں گے تو سکتا ہے وہ health کے ساتھ دیں تو آپ کو کامپیٹیٹر اپنے آپ سے کچھ نہ کر کے ان کو کھڑا کر لیے تو میں نے وہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنا کھڑا ہونے دیجئے کسی بھی ایک پریوار آپ لئے ہول سم بنیے اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اب آواز ٹھیک ہے میری اب ٹھیک ہے جیسا دیکھ اطول بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ پروڈکٹ کو میں ڈیفائن کروں میں اگر آپ کہو تو پی یہ میری سکرین آ رہی ہے آ رہی دیکھیں ہم نے اس میں بہت کلیر بات کری تھی یہ فل سکرین میں دکھتا ہے دیکھیں یہ آٹھ اپریل دوزار بائیس کی بات آج ہم چوبیس میں بیٹھے دو سال ہونے والے میں نے اس سمیں آپ سے سب سے بات کری کیا ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیلتھ انچورنس ہم سب نہیں جان لیا ہے ہیلتھ انچورنس ہے کہ اگر کوئی بیمار بیماری کے بیماری سے اس کو ہسپٹل میں جا کے انچورنس کمپنی سب جانتے ہم بیچ رہے یا نہیں بیچ رہے تو بھی ہم اس چیز میں چھوٹی انچورنس کو چھوڑ دیتے کو بھلے اس کم ہوتا ہے لیکن آج کے دنوں میں کم نہیں رہ گیا جب سرکاری کمپنیاں پاندس لاکھ روپر کا انچورنس بیچ کرتی تھی اور پریمیم چھے سو چھا سو آٹھ سو ہزار روپر ایسے آیا ایک سال کا تب اس جمانے میں لوگ نہیں دیتے تھے تو چل جاتا ہے لیکن جب سے پرسنل ایکسیڈنٹ کا دور چینج ہوا ہے اور جب بڑے سم انچور کی بات ہونے لگ گئی دس کروڑ پانچ کروڑ ایک کامن سم انچور بن لگ گیا ری انچورنس گریون پروڈک ہو گیا اس میں بہت ساری ہمارے آنے لگ گئے تب سی بہت ضروری ہو کیونکہ میں آپ سب سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اگر انچور ہوگی تب ہی دبل ملے سم انچور اچھا بڑھا بڑھا کر کہ آپ ایک کروڑ سم انچور سکتے ایک کروڑ کے پاس ساری پالسیز ملا کر کے اب اگر آپ نے پانچ کروڑ سم انچور دے رکھا ہے تو وہاں تو ڈیسپیریٹی آپ نے خودی آرینج کر کروڑ ایک کروڑ کا پی ہے باقی سب پانچ کروڑ پانچ کروڑ کا چار کروڑ کا ایک ڈیسپیرنس آگیا اب آپ لائیف انچور آگیزر میں آپ سب سی کوششن کو سکتا ہوں کی آپ نے ٹوور ایکسیڈنٹل کو سکیوری نہیں کیا ٹوور سکیور کر دیا لیکن ٹوورڈ ایکسیڈنٹل ڈیسیبیلیٹی بھی سکیور نہیں کیا کیوں نہیں سکیور کیا کیونکہ ایکسیڈنٹل ڈیسیبیلیٹی رائیڈر ہمارا کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹل ڈیسیبیلیٹی ہوگئی تو بے پریمیم ویو ہو جائے گا باقی چار ملک پریمیم کون بھرے گا اگر اپنے پانچ پلکی پالسی دے رکھ کیے تو یہ ہم لوگ کیوں نہیں سوچ ہے یا اس کو ہم تو پورا کرے ہمارے پاس ہماری لائیف انشورمس کمپنیز کا رسٹکشن ہے ایکسیڈنٹل کو ایک لیمٹ تک لا کر رکھ دیتے ہماری تو ضرور ہے ہم کو یہ کام کر دینا اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ کے لئے انشورنس میں ہوں تو پھر مجھے ان کو پروٹکٹ کرنا یہ میری جمہداری کیسے ہے کہ میرے کو دیکھنا ہے کہ کون کون سے پروٹکٹ سے ان کو پورا کرو یہ میری جمہداری اب اسی میں ہم آج بات کر رہے ہیں ہیلت ہیلت انشورنس پہ بھی آ جائیں گے ہم پہلے بات کر لیں تو ہم نے بات کر رہا کہ کورنگ ڈسیبیلیٹی اگر ہم بات کریں تو دیکھئے سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے ڈیتھ تو ٹھیک دیکھ ایکسیڈنٹ کے وزہ سے دیتھ ہو گئی تو یہ ایسی ڈیسیبیلیٹی 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 آج ہم وہ نہیں بات کر رہے ڈیسیبیلیٹی کو کور کرتے حالان کہ آج بھی مارکیٹ پہ بہت زیادہ اس پہ کام نہیں ہو پایا ہے ضرور ہم لوگ اس پہ نہیں زیادہ سیل کرنے کے لیے آگے بڑھتے یہ ہماری ابھی بھی انڈیا میں اس کی مچورٹی ہے مارکٹ کی تو مارکٹ کنڈیشن جیسے سے ریوائیب کریں گی اور ریوال کرتی رہے گا تو ہمارے پاس آنے لگ جائیں گے ڈیسیبلیٹی کے اگر ہم بات کریں دیکھیں پرمنٹ ڈیسیبلیٹی ایک چیز ہے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بندہ پرمنٹلی ڈیسیبل ہو جیا تو ایکسیڈنٹلی ڈیسیبل ہوتی ہے پرمنٹلی ڈیسیبل ہوا لائیف ڈیسیرنس کا کور تھا وہاں سے بھی وہ ریڈر ہو جائے گا وہاں سے بھی اس کو کور ملے گا وہاں سے اس کا پریمیم بے باپ ہو جائے گا پرمنٹلی ڈیسیبلیٹی 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 تو مینس میں اس کی ڈیسیبلیٹی رہی ہوگی اتنے پرسنٹ سیٹیفکٹ کے در میڈیکل سیٹیفکٹ کے بیس پہ انشانس کمکی اتنے پرسنٹ اس کا کلیم شٹل کر دیتی ہے ایک بہت بڑا ایسپیکٹ آتا ہے ایسا ٹوٹل تیمٹری ڈیسیبل میٹ میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا کی انشانس کمکنی جس کو بہت زیادہ سم انشورد ڈھائی نہیں دیتی تھا ایک بزار میں دھانا تھی کی ماکسیم پانچ اکھزار روپے کا ملا کرتا تھا پر ہفتہ تو آدمی کہتا تھا رہے پانچ ہزار روپے مجھے ملے گا اس سے مجھے اتنے پیپر دینے پڑیں گے کیا کرنا ہے یا ہم ہی بیچنے پہ اتھیان نہیں دیتے کہ مجھے چھوٹا سا کلیم لینے کے لیے بھی اتنے چکر کٹنے پڑیں گے کتنے ڈاکمنٹ کا کمپنی کو دینے پڑیں گے کلیم لینے کے لیے اب یہ چیز ڈبلیبل نہیں اب انشورنس کمپنی بہت لیبرل ہو گئی ہے انشورنس کو اچھی طرح سمجھتی ہے انڈرائیٹنگ ایٹ ڈا ٹائم آف ایشونس ہونے لگ گیا ہے ناٹ کی انڈرائیٹنگ ایٹ ڈا ٹائم آف کلیم چٹل میں تو ٹیمپری جو ہے آج ڈیٹ میں ایک لاکھ روپے ہفتے تک کا پروڑٹ اولیبل ہے جب ہم پالسی لے رہے تھے تو اس کو ایلیجیبیلیٹی اس کی انکم کے حساب سے بن رہی تو یہ چیزیں کورڑ ہیں ہم جب بات کرتے کر رہے تھے لائیف انشورنس ڈیتھ کور کرتا ہے رائیڈر کے طور پر جو میں نے بات کری یہ سب کور کرتا ہے لیکن ڈیسیمیلیٹی کو کور کرنے کے لیے ہمیں ایکسیڈنٹل نیشانس کا یہاں بھی میں نے وہی بات کری جو پچھلے پارے میں نے بات کری تھی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گیا پرمنٹ ٹوٹل ڈیسیبیلیٹی ہو گئی ٹیمپری ٹوٹل ڈیسیبلیٹی ہو گیا یہ سب چیزیں تو ہیں لیکن اب جیسے ایسے پروڈکٹ ایوال ہوا آج ایکسیڈنٹل انشورنس میں ایکسیڈنٹل ہسپرلائزیشن کی بات ہونے لگ دے اب آپ لو سب جانتے ہیں انہوں سب آج کے لیے بزار میں بہت ایسے پروڈکٹس ہیں ہیلتھ انشورنس کے جہاں پہ ایکسیڈنٹ تو کبر ہے ایکسیڈنٹو ڈیون سے کبر ہے لیکن اگر اس کو چوٹ لگی اور وہ ہسپٹل جا کر کے ایڈمٹ ہوتا ہے تو کلیم ہیلتھ انشورنس کی پالسی دے دے گی لیکن جیسی وہ پالسی دے گی اس کا کلیم گینے گی کلیم گینے گی تو اس کا بونس قتم ہو جائے گی ہو سکتا ہے اس کا پاندس لاکھ روپے پاندس ہزار کا ہی کلیم بنتا ہو اب اس کو یہ لگے گا میرے پانچ ہزار یا دس ہزار کے کلیم لینے کے چکر میں میرا بونس خراب ہو گیا میں ایک سٹیپ نیچے آ گیا دوسرا بہت ایسے آج کے لیے اتنے بزار میں پروڈکٹس ہیں ایج لاکنگ کا سسٹم آ گیا ہے کہ آج آپ پینتے سال کے ہیں انشورنس ممبری آپ کو ہمیشہ پینتے سال کا مانے گی کب تک مانے گی جب تک آپ کی پالسی میں کلیم نہیں آیا اور اس اپنی پالسی سے اکسیڈنٹل ہسپلائزیشن کا کلیم لے لیا دس ہزار پہ کا اب اس دس ہزار پہ کے کلیم کے چکر میں اب وہ چھالیس کے بریکٹ میں گنا جائے گا کیونکہ ایج لاکھ ختم ہوگا لیکن اگر ہم نے اکسیڈنٹل پالسی دے رکھی ہے اور اس میں اکسیڈنٹل ہسپلائزیشن انویلٹ لے رکھا ہے تو ہم اس پالسی سے کلیم کریں گے ہم اپنی بیس ہیلتھ پالسی کو چھڑیں گے ہی نہیں جیسے نہیں چھڑیں گے تو نہ وہاں ایج لاکھ خراب ہوگا نہ وہاں پہ بونس خراب ہوگا تو یہ ہمیں ہمیں یہ کب ہوتا ہے سر جب ہم صرف روشن نہ پڑے ہم پالسی ورڈنگز پاہیں تو ہمیں سمجھ پائے گا کہ کہاں پہ گیپ آ رہا ہے کونسے گیپ میں میں کس کو فٹ کروں تو جیسے ابھی تک دیکھیں میں نے آپ کو ایک پوائنٹ یہ دیا کہ ایکسیڈنٹل انشورنس اس لئے بیچنا چاہیئے تاکہ ہم اس کا پورا ہولسوم coverage کریں اس کو ایکسیڈنٹلی اس کا سم انشورٹ جو ہے لائیف انشورنس اور یہ پروڈکٹ ملا کر کے اس کو برابری بھی لے آئے پہلی چیز دوسرا ایک پوائنٹ ملا کہ اگر ہسپلائزیشن ہوتا ہے تو ہم آپ کو اس میں coverage دیتے ہیں جس سے آپ کی بیس پالچی کا کوئی پروڑم نہیں ہے آگے بڑھتا ہے سب اس میں پری پووز یہ سب کچھ ملتا ہے سارا 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 اس میں coverage ملیں گے آج کل پروڈکٹ ہیں جو accident ہوا accident کے وجہ سے temporary disabilment تو ایک لاکھ روپیا پر ہفتہ دیں گئی وہ طالق چیز ہے لیکن اس کو گھر پہ آئی سیو بنانا پڑ گیا اس کے پیسے مل جائیں گے ایک نرس رکھنا ہے چوبیس گھنٹے کا بارہ گھنٹے کا اس کے پیسے مل جائیں گے blood transfusion گھر پہ ہی کرانے کی ضرور پڑ گئی وہ بھی کر دیں گے physical therapy کرانا ہے وہ بھی کریں گے وہ disabled ہو گیا تھا اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اب اچانا اس کو پانچ کروڑ روپے آئے ہیں اس پانچ کروڑ روپے کو میں کیسے future کے لیے save کروں کیا میں طریقے سے invest کروں تو company نے provision دیا ہے یہ مانتے ہوئے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ سب کے پاس میں ایجنسی ہوں گے بہت ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جنہوں نے direct policy لے رکھی ہوگی اور ان کے پاس میں کوئی agent نہیں آتا ہوگا financial guidance دینے کے لیے تو companies نے کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں آپ کو اگر financial guidance چاہیے تو ہم آپ کو کسی اچھے financial person کے ساتھ ایک meeting کا پیسے ہم دیں گے اور وہ آپ کو پوری guidance دیں گے کیسے آپ کو آگے پیسے کا استعمال کرنا چاہیے یہ صرف اس انسان person کے لیے نہیں جس مال لیتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی اب اس کی family کو پیسہ ملا اس کے nominee کو پیسہ ملا وائی بچے کو پیسہ ملا تو ان کو بھی guidance کی ضرورت ہے کہ وہ پیسے کو کیسے استعمال کریں تو وہ پیسے کو ملک financial guidance کا ایک product آگیا لوگ لون لیتے ہیں ہم لوگ life insurance میں loan protection کے وجہ سے term insurance لینے کی بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ نے loan لے رکھا ہے business چلاتے ہیں آپ loan کو protect کرنے کے لیے لیے term insurance لے لیجئے وہ feature آج accidental insurance پہ available ہیں adventure sport کون کور کرنے لگ گئے ہیں compassionate visit ہوتا ہے کہ مال لیتے ہیں کوئی بچہ کسی کا یا کوئی family member کسی دوسرے شہر میں ہے وہاں اس کو accident ہو گیا کسی کام سے گیا ہوا ہے اور وہاں hospital میں ہے اب یہاں سے کوئی دوسرے صدر سے کوئی تو جانا پڑے گا اس کے ساہتہ کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تو وہ visit کے پیسے کو ہم cover کرتے ہیں monthly needs کا ایک cover آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جب تک یہ چل رہا ہے ہم دو تی مہینے کا خرص دے دیں گے dependent جو ہمارے ہیں ان کا education کا سرچہ ان کی counselling کا سرچہ ان کے placement کرانے کا سرچہ سرویسز دینے کا سرچہ ان کے marriage کا آپ ہم provision لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک لمسا مانگوں بچوں کے marriage کے لیے آ گیا جن کے گھر پہ elderly parents ہیں جو dependent ہیں ان کے اوپر میں اور person کے ساتھ میں disappointment ہو گئی ہے یا death ہو گئی ہے تو وہ elderly care کا coverage مل جاتا ہے یہ ساری details میں coverage دیتے ہیں آپ لوگ جو جو product بیچوں گے جس company کا بیچتے ہوگے اس company کے حساب سے آپ کو کسی میں سے کچھ ملے گا کسی میں سے کچھ ملے گا وہ آپ لوگ plans choose رکھتا رہیں گے آپ کر لیں گے میں کسی company specific میں نہیں جا سکتا ہوں یہ cover ہوتا ہے کہ دیکھیں accident دیکھیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں accident ہوا hospital میں گیا بندہ treatment کرا رہا ہے اس کا پیسہ تو ہم جب جانتے ہیں کہ insurance company دے گی چاہے وہ health insurance سے لے لے چاہے وہ accidental کے hospitalization والا coverage جو بھی ہمیں تھوڑے جرے پہلے بات کریں اس سے لے لے لیکن ایک additional coverages کیسے کیسے تھی آپ کو financial customer کو financial assistance دینے کے لیے riders بنے ہوئے ہیں broken bone ڈڈی ٹوٹی تھی اس کا operation ہوا plate لگا مال لیتے ہیں plate لگی اس کا خرچہ تو hospitalization ہم نے دے ہی دیا اس پہ تو کوئی problem نہیں ہے جس بھی مجھے لیکن اگر آیا تو ہم ایک لمسام پھر سے fixed amount fixed benefit ایک اور اس پالسی میں دے دیتے ہیں جس بھی company کی پالسیوں کی وہاں مل جائے گا وہ person کومہ میں چلا گیا الاج کا پیسہ ملا temporary disablement کا پیسہ ملا جو ہر افتے ملنا ایک لاف روپیہ ہے پچاس دار جو بس کا insurance کے حساب سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کومہ مگیا اس کا ایک particular trigger کر گیا یہ coverage اور اس کو ایک fixed benefit جو بھی دو لاکھ پانچ لاکھ جتنے کا دے رکھا ہے وہ الگ سے ایڈیشنل مل گیا یہ ایڈیشنل ویسا ہے جیسے ہم لوگ آج کے دیت میں آپ دیکھتے ہو آپ لوگ سب ہم لوگ سب ایک product پیچھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں hospital cash وہ ہم لوگ health insurance میں ایک attachment کی طرح بیچتے ہیں کہ ٹھیک ایسا آپ آپ اگر hospital میں گئے اور تین دن سے زیادہ رہے گئے دو دن سے زیادہ رہے گئے تو آپ کو دو ہزار پیا پر ڈے کا الگ سے ملے گا وہ hospital expenses ہوگا تو ایسی یہ چیزیں ہوں گا یہ ہے کہ کاما میں گئے ڈاکٹر نے لکھا پانچ لاکھ کا کور مال دیجئے اس کا maximum limit ہے پانچ لاکھ روپیا اس کو مل جائے گا اس کی فیمیلی کو میجر برنز ہو گئے مل جائے گا روڑر ایئر ایئر ایمبولنس تو یہ ساری چیزیں ایکسیلنٹ کی پالیسی میں کور ہوگا ہے پالیسی کو بونس کے وجہ سے کلیم کے وجہ سے ڈسٹر بھی جاتا رہے ہیں سب کچھ یہاں سے لے لے hospital daily cash available ہونے لگ گیا prosthetics لگانے پڑ جاتے ہیں اب دیکھیں یہ اگر میں ایک منٹ میں بولوں کسی customer کے سامنے بیٹھ کر کے کہ صاحب میں آپ کو ایک accidental policy آج بات کرنے آیا ہوں بات کروں گا تو کیا بولوں گا صاحب accidental death cover کرتے ہیں disability cover کرتے ہیں camera disability cover کرتے ہیں اتنا بولنے سے لے گا کیا ہو تین چیزیں بول دو تو وہ کہاں کوئی بات نہیں یہ تو چل جاتا ہے میری تو insurance life insurance چل رہی ہے وہاں سے چل جائے لیکن جب میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تب اس کو سمجھ میں آنے لگے جو اب آپ ویلچئر پہ آگئے محلے پہ تو آپ اپنے گھر پہ آپ کا مطلب کوئی بھی انسان اس کو اپنے گھر پہ ریم بنانا پڑے ہو سکتا اس کو لفٹ لگانی پڑے ہو سکتا گاڑی پہ بیٹھنے کے لیے تو جو بھی موڈیفیشن کریں گے اس کا پیسہ کا cover ملتا ہے اب جب اتنے سارے coverages ہوں گے تب تو ایک انسان کو لگے گا کہ yes یہ میری اس کو مجھے یہ بھی میرے بکٹ ہونا چاہیے تو ہم اپنا product اس کے سامنے صحیح طریقے سے رکھ پائیں گے بیچ پائیں اس کی need تو دیکھنا یہ ڈیٹیل ڈیٹیل کا سبجکٹ ہے میں آج بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں ایک ہی چیز ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ اس کا خول سم انشورنس ہونا چاہیے ہم سے life insurance اس کو protect کر دے نہیں جتنے طرح کہ دیکھیں ہم اور آپ اپنی اپنی گاڑی کا انشورنس کراتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں جب گاڑی کا انشورنس ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سب مجھے comprehensive انشورنس چاہیے بہت کامن بھاشا موٹر انشورنس میں بمپر ٹو بمپر انشورنس کیوں بولتے ہیں میری گاڑی کو انڈ ٹو انڈ ہم نے کور کر دیا اس میں ڈپریسیشن کور بھی دے دو جی اس میں آپ کیا کہتے ہیں اسے کور دے دیا ٹائر بھی دے دیا انجن بھی دے دیا ہم اس کے بھلی یوز نہیں کرتے ٹائر کا کلیم آتا بھی نہیں ہے آئے تو کیا ملے گا نہیں ملے گا وہ الگ سبجیکٹ ہے لیکن ہم جب گاڑی کا انشورنس خریدنے جا رہے ہیں تو ہم ہر کور مانگ رہے ہیں تو جب ہم اپن е انسان جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بھی یہاں بھی تو ہر کور کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں تو نہیں بات کر رہے ہیں کیا ہم گاڑی میں دیکھیں کیا ہماری گاڑی فائر سے کورڑ ہے ہماری گاڑی کو اگر ivlred آ جائے تو کورڑ ہے تو فائر اوہ ہم کسی بھی گھر کی بھی اللہ ہmbہ ہمielen ہم ہم پروٹیٹ کر رہے ہیں تو ورڈز فرم فائر فرم ارسکویٹ فرم فلڈ یہ سب چیزوں سے ہم کور کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں تو گاڑی میں بھی کورڈ ہے لیکن ہم کیوں نہیں اس کو الگ 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 بات کرتے کیونکہ ہم کو یہ دیکھتا ہے میری گاڑی ہے میری بڑی پریشیس گاڑی ہے بڑی میرے چاہانہ سے میں نے لی ہوئی ہے روز جس کو صاف کرتا ہوں بڑے اچھے سے رکھتا ہوں تو اس کا میں پورا کور لے لیوں تاکہ کل کو اس کو کچھ نقصان ہو رہا تو مجھے جیب سے نا پیسہ دینا پڑے یہی ہر کسٹمر چاہتا ہے تو ہم بھی تو ایک مشین ہے ہماری بھی عمر بڑھ رہی ہے ہم بھی خراب ہوں گے ریپیر مینٹیننس کے لیے ہیلتھ انشانلز خیال رکھ لے گی لیکن ٹوٹ پوٹ ہو گئی تو تو ٹوٹ پوٹ کے لیے اکسیڈنٹل سیدھا سیدھا ہم گاڑی کی انشورنس سے کمپیر کر رہے ہیں تو ہم اگر پروڈٹ کو اس طرح سے سمجھیں گے تو ہم پروڈٹ سے ہم نے پچھ کر پائیں تو براڈ سپیکٹر پروڈٹ یہی ہے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں آپ لوگ سمجھ لیجئے اور کر لیجئے آج کے ریٹ میں سر دس دس کروڑ کا انشورنس کمپنیز بیچ رہی ہیں ایکسیڈنٹل انشورنس کمپنیز بیچ رہی ہیں ڈیٹیل کیسے سٹاپ کریں گے میں آپ لوگوں کو دیکھنا چاہ رہا ہوں ڈیٹیل کیسے سٹاپ کریں گے میں آپ لوگ بات کرنا چاہتا ہوں ڈیٹیل کیسے سٹاپ کریں گے میں آپ لوگ بات کریں گے میں آپ لوگ بات کریں گے یا جینرل انشورنس ہوں چاہے پرسل ایکسیٹ دنی چاہتا ہوں سکرین شیئر بند کر سکتے ہیں اندر بھائی شیئر بند کر سکتے ہیں ڈیکل سے ہاں ہاں جی اس اب ہم اگری موٹ آگیا تو اب کیا ہے سر کی آج کے لیٹ میں ٹکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے بیما سگم ہم سب سن رہے ہیں کہ آ رہا ہے ایسے یہ چیزیں آنے لگ گئی ہیں اور نون ڈسکلوجر پہ بہت بڑا کام ہو پہلی بار سر کوئی آئی ایڈے کا چیئرمن ہے جس نے آن پیپر منٹس آف میٹنگ میں ریکارڈ کیا ہے کہ آج اگر انشورنس کمپنی اس کو اننیسیسری نفصان ہوتا ہے تو وہ نفصان ہوتا ہے نون ڈسکلوجر کے وجہ سے اور اس منٹ میں یہ لکھا گیا ہے سر یہ نون ڈسکلوجر میں کنائیمنٹس ہوتا ہے کسٹمر کا انشورنس انٹرمیڈری کا اور ہسپٹلز کا یہ صاف لکھا گیا ہے یہ بیماری کو چھپانے کے لیے کسٹمر بھی کہتا ہے چھپا دیجئے ایجنٹ بھی کہتا ہے یا بروکر یا انٹرمیڈری کوئی بھی لیول کا ہو چاہے وہ ویب ایویگیٹر ہو کسی کا بھی انہوں نے کوئی ایسا نہیں بات کری کہ کوئی ایجنٹس خالی خراب ہوتے ہیں انہوں نے بات کری انٹرمیڈری بھی ہوتا ہے جو کسٹمر ساتھ مل کر کے اس بیماری کو چھپاتا ہے وہاں تک ہی نہیں جب ہسپٹل میں جاتے ہیں تو ہسپٹل بھی اس بیماری کو ڈاکٹر بھی چھپا جاتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ مت لکھئے وہ نہیں لکھتے اور انہوں کا کھامیاجہ کیا ملتا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کلیم پے ہو رہا ہے جو پے نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی ایسے انشورنس کمپنی ایسے پرسن کی انشورنس ہو چکی ہے جو کی شاید انشورنس ہی نہیں ہونی چاہیے تھی تو انشورنس کمپنی کے نقصان مل رہا ہے انشورنس کمپنی کو نقصان ہوگا تو انشورنس کمپنی کیا کرے گی انشورنس کمپنی یا تو کلیم دنائے کرے گی تو انشورنس انڈسٹری بدنام ہو جاتی ہے جی آپ کلیم نہیں دیتے ہیں دس سال تک اپنے پیسے لے لیے اب آپ کلیم نہیں دے رہے پھر دوسرا پرولم کہا آتی ہے پریمیوم ریوائز ہو جاتے ہیں پریمیوم اپ وڈ جاتے ہیں اور جائیں گے ہی جائیں گے وہ آپ کے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں انفلیشن کے وجہ سے بھی جا رہے ہیں اور جبرستی کے کلیمز کے وجہ سے بھی جا رہے ہیں تو دھیان ہم کو دیکھیں ایک اچھا آپ سب فرینشل پروفیشنل دنس ہے تو ایف پی آٹی کے میمبر ہونے کے ناتے بیسے ہی آپ لوگوں کی جمعیداری جیدہ بڑھ جاندی ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو پرویشنل دو جائیں پرویشنل کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت فیر چلتا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کو پولو کرتا ہے وہ ایتھکس کو پولو کرتا ہے تو نون ڈسکلوزر نہ ہونے دے نون ڈسکلوزر نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیدہ سوا پوچھیں آپ اپنے کسٹمر سے جتنے جیدہ پوچھیں گے اتنا جواب کو دے گا اتنا ہی آپ ڈسکلوز کریں گے اور اتنے ہی آپ اور آپ کا کسٹمر سکھی رہے گی میں بہت لوگوں کو ملتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم نے نون ڈسکلوزر کر دیا ہمیں چنتہ اس لئے نہیں ہے جی اب سیکشن 45 آ گیا ہے ہمیں چنتہ نہیں ہے مجھے کچھ لوگ ایسے بھی ملے صاحب چھے سال تو پولسی کو ہو گیا ہے چلاتے گئے آٹھ سال کا تو موریٹوریم ہے موریٹوریم ایک بار آٹھ سال کا پورا ہو گیا تو انشارنس کمیٹ نے کچھ کرنی پائے گی اور یہ ایتھک نہیں ہے یہ کوڈ اپنڈک کے اگیسٹ ہے یہ پروفیشنلزم کے اگیسٹ ہے کہ جس تھالی میں ہم کھا رہے ہیں اسی تھالی میں ہم چھیل کر رہے ہیں ہم کھاتے تو انشارنس انڈسٹری سے ہی نا پریبار ہمارا تو انشارنس انڈسٹری سے ہی چل رہا ہے تو یہ باتیں ہم نہیں بولی ہاں کنزیومر کو پروٹٹ کرنے کے لیے ایسے کچھ سیکشنز آئے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن دھیان رکھئے سر وہ سیکشن کہیں بھی کسٹمر کو محقوز نہیں کر رہا ہے ایون موریٹوریم میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ پروڈ تھا تو موریٹوریم میں نہیں آئے گا سیکشن فورٹی فائیو بھی یہ کہتا ہے کہ انشارنس کمپنی تین سال کے بعد کلین کو ریجیکٹ نہیں کر سکتی لیکن وہاں پہ بھی آگے کی لائن لکھتی ہے کہ اگر پرپس فلی فراڈ تھا پرپس فلی نون ڈسکوچر تھا جانتے ہوئے تھا تو سیکشن فورٹی فائیو سے باہر ہو جائے گا اور دھیان رکھئے سر پار دس ہزار کا کلین ہوگا اگر بڑا کلین آیا سیکشن فورٹی فائیو اور موریٹوریم کیا آپ بات کروگے تو کیا انشارنس کمپنی کے پاس میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہے کیا وہ کوٹ نہیں جا سکتے تسٹمر تو کہتا کوئی بات نہیں جی تم چھپا جاؤ میں کنزیومر کوٹ چلا جاؤں گا چھوٹے کلین میں چلا جائے گا بڑے کلین میں کہہ کرے گا بیما سبم آ گیا آپ کی ہسٹری ہر جگہ دکھنے لگے گی اب آبھا بننے لگ گیا ہے آج آبھا جو ہے آپ سب نے سنا ہوگا آبھا ایک آئیڈی آئے گی جیسے آدھار کی قرآ وہ ہماری پوری ہیلس ایلیٹڈ ہوگی اس میں پورا ریکارڈ ہمارا آئے گا آج نہیں تو ہو سکتا ہے دو پانچ سال بعد کمپلسری ہو جائے آپ کسی بھی ہسپٹل میں جائیں گے آپ کو آبھا آئیڈی بتانی پڑے گی آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانے جائیں گے آپ کو آبھا آئیڈی بتانی پڑے گی آپ نارمل ڈینٹس کے پاس جائیں گے آپ کو آبھا آئیڈی بتانی پڑے گی تو آپ نے اب سارا آبھا میں انٹری ہو جائے گی آپ نے کہا آپ کو کب دانت کا ذرک تھا آپ کب ڈاکٹر سے مل لے گئے آپ نے کون سے ٹیسٹ کرائے ساری ہسپٹل آپ کی بن جائے گی تو آپ کہاں جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ کیوں بولیں گے سچ بولتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اچھا سکھی تب ہی مان سکیں گے جب ہم صحیح پریکٹس کریں تو صحیح پریکٹس کرنے کے لیے سب سے پہلا زبودی ہے سر کہ ہم کسی بھی پرڈکٹ کو بیچنے سے پہلے بروشر نہیں پڑھئے وربل ٹریننگ پہ ڈپینڈ مت ہوئیے کسی بھی ٹرینر پہ ڈپینڈ مت ہوئیے اپنے سیلز مینجر پہ ڈپینڈ نہ ہوئیے آپ خود پہ ڈپینڈ ہوئیے خود کے لیے پالسی ورڈنگ ہے ورڈنگ پڑھئے ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کو دکت آئے دوسری بار سے آپ کو مزا آنے لگے آپ جب پڑھیں گے تو ترک کر پائیں گے ترک کریں گے تو آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ہو سکتا ہے کسٹمر گلت ہے انشورنس کومنی کی طرف سے کھڑا ہونا ہے تو آپ انشورنس کومنی کی طرف سے کھڑا ہو سکیں گے اور تب آپ کا انشورنس انڈسٹری میں نام بھی آنے لگے میں نے میرے خیال سے اپنی بات رکھنے کی کوشش کری ہے آپ لوگوں کہیں دکت آتی تو وہ میرے سے بات کری ہے بہت بہت دنے والے سنیل بھائی ابھی ہم چاہتا ہوں کہ ہم دو تین چار کوششن لے پائیں گے جانتے زیادہ تو ایک پنی چین پر میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جانتا لمبا کوششن نہ کریں جس سے کہ اور لوگوں کو بھی chance ملیں کیونکہ ہمارے پر چار پانچ کھڑے ہو چکے ہیں تو میں چاہتا ہوں سب لوگوں کو آج اندرباد جی کا سمرتھر ملے اور ان کے فائدہ ملے پونی چین اندرباد بھی نمستے اندرباد جی بھائیہ میرا آپ سے دو کوششن ہے پہلا کوششن ہے کہ ہم بڑا سمیچوڑ نہیں بیٹھ پاتے ایکسیم پولسز کے اندر میکسیم سمیچوڑ ونسیر پر جا کر رکھ جاتا ہے ویراز ہم تین چیار کی میڈکلیں پولسی بچاتے ہیں ونسیر پر ایکسیم پولسز نہیں بچ پاتے پر سیکنڈلی اب کیا کرنڈ انڈرائٹنگ میں کیا کلائنٹس کے جو پی انڈرائٹنگ کے اندر ہائپرٹینشن بی پی ڈائپڈیز کیا لکھنا شروع ساٹ ہو گئے گا ان پی پولسیز دیکھیں کیا ہے کی نئی پی پولسی میں اگر میں پہلے میں آپ کا سیکنڈ کورشن پہلے آنسر کر دیتا جو انڈرائٹنگ ہو رہی ہے کچھ کچھ کمپنیز نے اپنی گائیڈلائنز جاری کری ہیں کی جیسے کسی کو ہیلتھ کنڈیشن ہے تو ہم پولسی نہیں دیں گے کسی کو اے ہے تو نہیں دیں گے بی ہے تو ان کے ہیلتھ کنڈیشن آئیں یہ ہیلتھ کنڈیشن آپ جس بھی کمپنی کا پرودر بیچ رہے ہیں ان سے انڈرائٹنگ گائیڈلائن لے لیجی اب میں آپ کو یہاں بھی بھی بتا رہا تھا ایک ایسی کمپنی جس نے کہا صاحب کی ہلتھ کنڈیشن پر ہم نہیں دیں گے تو ہلتھ کنڈیشن میں لکھا تھا کی ہارٹ ایلمنٹ والے کو ہم نہیں دیں گے کارڈیو ویسکولر ڈیز سی ای ڈی جس بلتے اس کو نہیں دیں گے لیکن میں بڑی خوشی کے ساتھ بتاتا ہوں صاحب میرے سارے کسٹمر جس کو یہ پروبلم ہے ان کے پاس پیے ہے کیوں پیے ہے کیوں کہ میں نے ترک کیا کیوں نہیں دیں گے بزنس یا اپنی نوکری چلا رہا ہے اس کو یہ پروبلم ہے اس کو سکر جل گیا یا اس کو اور کوئی ہارٹ کی چھوٹی موٹی کوئی پروبلم چل رہی ہے تو آپ اس کو کیسے روپ کریں ان کے پاس جواب نہیں تھا انہوں نے کالسی ایشو کری لیکن کیا ہے میری میل پہ میں نے ڈیکلیئر کر رہا ہوا ہے اب انشورنس کمپنیز کے آج کل آن لائن جو ہے وہ پروپوزل جاتے ہیں آن لائن پروپوزل میں انہوں نے ایک ہی کوششن نارمالی ہر کمپنی پوچھتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈیفارمیٹی یا ڈیسیبیلیٹی تو نہیں ایک ہی کوششن پوچھتی ہے باقی کچھ نہیں پوچھتی انہوں نے کیا کیا یہ گائیڈ لائنس انشورنس ایجنٹ کو دیئے کسٹمر کو دیئے نہیں نہ کسٹمر سے پروپوزل کرنے میں پوچھیں تو ہم اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ لو اپنے جب بھی ایسا کسی کا پروپوزل لو تو انکی ایک تو گائیڈ لائنس مانگ لیچے اور ان گائیڈ لائنس پہ پہلے میل پہ اپروپوزل لے لو کہ یہ ہے کنڈیشن سو تیکھو کل کو بول بھی نہ پائے اور میں لڑکر کے کروا لیتا ہوں اس لئے لڑکر کروا لیتا ہوں کیونکہ جیسے اطلوائی نے کہا میں ڈیزیز کا سمجھتا ہوں سمجھنے کے لیے میں نے کوئی پڑھا ہی نہیں کری میں سائنس کا سائنس پڑھی ہے لیکن آج گوگل میرے کو پڑھا دیتا ہے چار بار گوگل سرچ کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں اب اچھی بات خوشی کے بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک ڈاکٹر آ رہی ہے تو اب وہ میرا گوگل بن جائے گی میری بیٹی ایمی بیس کمپلیٹ کر رہی ہے تو اب اس سے میں پوچھ لیا کروں گا ابھی تک گوگل سے پوچھتا تو ہم پڑھیں چاہے گوگل کا سارا لو کتابوں کا سارا لو کسی کا سارا لو کسی ڈاکٹر کا سارا لو understand کرنا بہت ضروری ہے سر اپنے سبجکٹ کو دوسری چیز سر ایک کروڑ سم انشورٹ سے آپ اوپر نہیں بیچ پاتے تو اس کا ایک ہی کارہ نظر آپ اس کی نیڈ نہیں بتا رہے ہیں اس کو replacement of his income اگر اس کی انکم ایک کروڑ روپے ہے کوئی insurance company کہتی ساب بزنس پین کو لیٹس سے 25 times کا cover دیں گے ایک کروڑ کی اس کی average income ہم نے سال کی نکال لی تو پچیس کروڑ ہم دے سکتے ہیں اس کو پچیس کروڑ دے سکتے ہیں لیکن کمپنی نے کہا نہیں ساب ہمارا product maximum 5 کروڑ کا یا maximum 10 کروڑ کا ہے تو 10 کروڑ آپ دی جی ابھی میں اس من سے آپ کو کوئی بھی بتانا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ ایسے customer ہے جن کی eligibility company کے maximum limit سے زیادہ ہم نے انکو reinsurance سے approval کروڑ کر کرکے over the product دیا ہوا company نے دس کروڑ سوپر نہیں دیں گے ہم نے اس کو پندرہ پروڑ تک لے گئے reinsurance product approval لیا گیا اس لیے لیا گیا کہ customer دینے کو تیار ہے ہمارا product ہم نے تیار کر دیا پنیر جی to answer your first question آپ اس کی calculation کریے اس کے replacement میں لے کے آؤ سب یہ ہے آپ اسے پوچھئے نا سب آپ 1 ڈھائی 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 بھٹی ڈھائی ان سے یہ تو یہ یہی کوششن اور چار بر کریے کیسے ایک کینسر پیشنٹ کو ایکسیڈنٹ سے کیا ریلیشن ہے ہاں اس کی آنکھیں چلی گئی ہیں وہ بیڈ ریڈن ہو گیا ہے اٹھ بھی نہیں سکتا تو مجھے سمجھ جاتا ہے وہ دم لاس ٹیج میں ہے اور ایکسیڈنٹل پالسی کھریدنا چاہ رہا ہے میں سمجھ ساتا ہوں وہاں پہ مورال ہزار ہے لیکن اگر کینسر پیشنٹ ہے لیکن وہ کم اگر وہ کما رہا ہے تو اور وہ صحیح اپنے آفیس جاتا ہے اپنے بزنس پہ جا رہا ہے اپنی روٹین صحیح سے فالو کرنا ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے اسے ترک کرنا پڑا ہے صرف کہہ دینا کینسر ایک تھپا لگانے سے صرف ایک ورڈ سے پالسی نہیں رکھتی اس کی سٹیج پہ بات کریے اس کیا پرابلم تھی کس چیز کا کینسر تھا ابھی کیا ہے وہ سب پہ بات کریے کام ہوگا آپ کو میری مدد چاہیے تو میں اولے نمسکار سر میرا سر میڈک لیب میں کوششن یہ ہے سر موسٹلی کیا ہوتا ہے میڈک لیب میں جو آئی سے ریلیٹڈ کلیمز ہوتے ہیں جیسے رائٹ آئی مایوپیا ویڈ اینٹی میٹیجم ٹائپ کی جو ہوتی ہیں تو اس میں بڑا کنفیوزن رہتا ہے تو تھوڑا سا اس پہ اگر سر کلیریفیکیشن دے دے کہ جو آئی سے ریلیٹڈ کس طریقے کلیم ہوتے ہیں مطلب اپروز ہوتے ہیں یا نہیں اس میں لیکن کنفیوزن کیا ہے آپ کو جیسے چسمہ ہٹانے کے کلیم ہوتے ہیں تو اس میں جاتے اس میں دیکھیں مایوپک مایوپک میں کیا ہے ویڈن کریکشن ہے ویڈن کریکشن کسی ہر کمپنی نے جس نے کور نہیں کیا اسے صاف لکھا ہوا ہے کیا نہیں کورڑ ہے کیونکہ ویڈن کریکشن ہے آپ کوریشن چشمہ لگا کر کے بھی کر سکتے ہیں کونٹیکٹ لینس لگا کر کے کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سرجری سے اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لسک بغیرہ گرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کمپنی نے اس کو کور کیا ہے اس نے اپنی کنڈیشن نے ڈال دیا ہے کہ اگر اس کی آئی سائٹ جو ہے وہ آٹھ سے اوپر یا نو سے اوپر ہو جائے گی تو ہم کور کریں اب دھیان یہاں یہ رکھیے گا کہ اگر آپ نے کسی کو پالسی آج بیچی اور دو سال بعد آپ جا کے کہو کہ اب اس کی نظر جو ہے نو سے اوپر ہوگا ہے اب اس کی سرجری کا دے دیجئے تو دھیان رکھیے گا کمپنی پوچھے گی کہ جب جب اس سمیں آٹھ تھی یا نو تھی جب پالسی خریدتی سمیں ہمیں بتایا کیوں تھا ہاں کسی بچے کو ہم آج پالسی بیچ رہے ہیں دس سال بعد وہ بچے کا ویژن کمجور ہو گیا اور اس کے پیرنٹ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب اٹھارہ بیس سال کی عمر میں لنسک کرانا ہے اور اس کی ویژن بھی آٹھ سنوں سے زیادہ ہے تو انشانس ہونے پہ کریں گے تو سر یہ ہوا کہ یہ کمپنی ٹو کمپنی ڈیفر کرتا ہے کمپنی ٹو کمپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کس مطلب ویژن جو ہمارا کریکشن ہے کتنے پوائنٹ کا ہے وہ کمپنی ٹو کمپنی ڈیپینڈ کرے گا یہ سر اور یہ آپ کو کہیں پہ بھی براشر میں نہیں ملے گا یہ ان کی پالسی ٹرمز ان کنڈیشن میں ہی ملے گا اوکے سر تینکیو نبین جین کو نبین جین اپنا سر نوشکار جی نوشکار سر یہ پرسنل ایکسین پالسی ہے تو جب ہم پالیسی لیتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں آئی ٹی آر دینی ضروری ہوتی ہے گیا سر دیکھیں کچھ انشورنس کمپنیز کہتی ہیں کہ پچیس لاکھ تک نہیں چاہیے کوئی کہتی ہے پچاس لاکھ تک ہم نہیں مانگیں گے لیکن میں اگر کسی کو ایک لاکھ روپے کی بھی دیتا ہوں تو آئی ٹی آر اگر ہے اس کی تو دیتا اور سر لگا آئی ٹی آر نہیں ہے سر دیکھیں نہیں ہے تو انشورنس کمپنی ڈیٹی آر کچاس لاکھ تو نہیں مالیہو کہتا جی میں پاس لاکھ کماتا ہوں اس کے کچھ پروف تو ہونا چاہیے نا آئی ٹی آر نہیں فائل کرتا کوئی دکت نہیں کل کو دھیان یہ رکھیے گا کہ اگر کلیم آیا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہے انٹریٹنگ ایٹ تک ٹیم آف کلیم ہم بات کریں یہ ہم بات کریں انٹریٹنگ ایٹ تک ٹیم آف اس ورنس اگر آپ نے ڈاکمنٹ دیا ڈاکمنٹ دیا تو ڈاکمنٹ کے ٹائم پہ بھی آپ نے سمٹ کر دیا تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا صاحب اس کی اتنی انکم ہے اگر آپ پہلے کہتے ہیں کہ پچاس لاکھ روپے تک کا انشورنس لینے کے لیے مجھے کوئی ڈاکمنٹ نہیں دینا اور ہمارے جو سیلز مینجرز ہیں وہ بھی کہیں گے صاحب کچھ نہیں دینا جلدی پلچ یشو ہو جائے گی کوئی ڈاکمنٹ نہیں چاہیے تو دھیان یہ رکھے گا کہ کلیم آیا ڈاکمنٹ ضرور دیجئے جس بیس پہ آپ اس کی انکم کلیٹ کر رہے ہو وہ دیجئے نہیں تو ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں ایک ایسی کمپنی ہے جس نے پچاس لاکھ روپے تک کا انشورنس دینا شروع کر دیا جس کی ارننگ ہی نہیں ہے وہ پالسی میں پہلے ہی ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ یہ نون ارنر ہے ایک روپیا بھی نہیں کماتا اس کو بھی پچاس لاکھا دے سکتے ہیں تو وہ والا جگہ آپ نے وہ پروڈکٹ چوز کر دیا وہ والا پلان دے دیا اس میں ریسٹرکٹڈ کورز ہیں سارے کور نہیں ملتے کچھ کور ملتے ہیں کچھ کور نہیں ملتے لیکن اب یہاں پہ تو سوال ختم ہو گیا نا کلکو کمپنی تو یہ نہیں کہے کہ آپ کتنا کماتے تھے آئی ٹی آر نہیں دی آپ نے یا دیجئے ہم نے پروڈکٹ ٹی کو سیلٹ کیا جس میں ہم نے خود ہی لکھا ہے کہ ہم لون لیابیٹیز آج کل ہوتی ہیں تو اس میں لون لیابیٹیز کے اندر ہم کون سی پولیسیز دے سکتے ہیں جیسے کوئی کمیز اگر ہم سے ریمانڈ کر رہی ہے کہ ہم ہم لونز پروائیڈ کرتے ہیں تو کسٹموں کو کس طریقے سے کر سکتے ہیں پرسنل لون دیتے ہیں ہاؤسنگ لون دیتے ہیں وہ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں ٹائم کیلئے میں خود ہی آنسر دیتا ہوں دیکھیں سر کیا ہوتا ہے بہت سارے بینکس ہیں جو یہ لون دیتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ ہی کسی نہ کسی انشارنس کمیز سے ٹائپ کر رکھا ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لون کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہم اس سبجیکٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ بینک کا پروٹیکٹ ہے وہ کیسے بیچ رہے نہیں بیچ رہے اس کو ہم چھوڑ گئے تھے ہم لوگ اگر ہم لوگ اپنی اپنی بات کریں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کی لون پروٹیکشن کا پلان الگ سے ہماری کوئی بھی لائیف کمپنیز تو الگ سے دیتی نہیں ہے پہلے ایک ہاؤسنگ لنک سے لنک ہونگ لون ہوا کرتا تھا پلان ہوتا تھا لائسی کے پاس وہ بھی بند ہو گیا جنرل ایجنٹ وہ سرف ہاؤسنگ کمپنیز کے پاس رہ گیا ہم لوگوں کے پاس ایکسیڈنٹل پروڈکٹ ہے جس میں ایک ایڈر کی طرح ہم دے سکتے ہیں لون پروٹیکشن کو لیکن وہاں ہمیں آج ہی بتانا پڑتا ہے کہ وہ لون کس کا ہے سب لون کی ڈیٹیل آج ہی دنے پڑتی ہے تب اس لون کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور وہ اس کے بیلنس سے لنک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے 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 ڈاپال جی کلاس کوششن لیں گے سید جی نے اپنا ڈیجیٹر ہم ہم کو انویوٹ کرنا کے لیے بہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وٹوں تھنکس کر کے ہم شاندی باڑک در جائیں گے سر جی نمستے آپ کا سیشن کافی ویلیو ایڈیشن تھا ہم لوگوں کو اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے ایک ایک ایسے سے پوائنٹ بتائے تو شاید آپ کا ہر کوئی کمپونی کے ساتھ آپ کا ٹائی اپ ہے یا آپ بروکر ہے کیونکہ یہ سبھی چیزیں ایک یہاں پر میں نے کور دیکھی نہیں کیا تو میں نے اتنا گوھر سے دیکھا نہیں جو جو چیزیں آپ نے ایکسیڈنٹل پلان میں بتائے تو آپ اس کے بارے میں بتا پاؤ گے کہ کس طرح کرنا چاہے ایک کمپنی میں ہر سجھ ہوتی نہیں جو جو آپ کے جتری بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس میں سارے پروڈٹ ایک آدھا کوئی کسی کا پیچر پلس مائنس ہو بات میجرلی آج کی ڈیٹ میں جتری بھی بڑی جو پروڈکٹ ہے وہ جنرل انشورنس کا یا ہیلتھ انشورنس کا پارٹ پروڈکٹ ہے تو بڑی جتنی بھی شروع اوپر کی چار پانچ کمپنیز آپ لے لیجئے سب کے پروڈکٹ آلماس سیمیلار اچھا سر آپ کا نمبر ملے گا آدھا میں نمبر شیئر کر سکتا ہوں کر دیجئے سر پلیز نوٹ کریئے 965 جی 444 5 5 5 965 444 5 شکریہ 5 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 6 6 6 7 9